موسیقی 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 یہ روایت دارمی شریف میں ایسے ہی موجود ہے اور دیکھئے کتنی پیاری پیاری باتیں اس حدیث پاک کے اندر کہی گئی ہیں پوری روایت میں نے منوان پیش کر دی ہے آپ اس حدیث کا مفہوم دیکھئے اور اس حدیث کے تعلق سے کچھ عجیب و غریب باتیں حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی بنا دئیے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں بتہا کے ایک حصے میں تھا ایک وادی ہے مکہ کی بتہا اس وادی کے ایک حصے میں تھا اچانک دو فرشتے آئے ایک تو زمین پر آگیا ایک تو زمین پر آگیا دوسرا دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان محلق رہا ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے ہوا ہوا کہ یہ وہی ہیں قلنام ضبالہ یہی ہیں کہا تو ایسا کرو ایک ترازو لاؤ ایک ترازو میں ان کو رکھو اور ایک ترازو میں ان کے ایک امتی کو رکھو ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو رکھو نبی کو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک امتی کو رکھو تو تولو تولا گیا مجھے تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا نیچے چلا گیا اور اس آدمی کا پلڑا اوپر چلا گیا جس میں وہ آدمی رکھا ہوا تھا تو کہا ایسا کرو ایک پلڑے میں ان کو رکھو ایک پلڑے میں دس امتیوں کو رکھو پھر مجھے تولا گیا تو میرا پلڑا نیچے چلا گیا پھر اس نے کہا ایک پلڑے میں ان کو رکھو ایک پلڑے میں سو امتیوں کو رکھو پھر مجھے تولہ گیا تو سو امتیوں کا پڑھا اوپر چلا گیا ہلکے ہو گئے وہ میرا پڑھا نیچے چلا گیا میں بھاری آ گیا پھر اس نے کہا ایسا کرو ایک پڑھنے میں ان کو رکھو پھر ایک پڑھنے میں ایک ہزار امتیوں پر رکھو پھر تولہ گیا میرا پڑھنے نیچے چلا گیا یہ ایک ہزار جو لوگ ایک پڑھنے میں رکھے ہو پڑھنے اوپر چلا گیا آپ کے کاسی لوگ ہو گئے تھے ایک ہزار لوگ آپ فرما رہے ہیں ترازو کا پڑھڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے سب ڈاما ڈول ہو رہے ہیں اوپر گر پڑھیں گے تو ایک فرشتہ دوسرے سے بولا رہے ہیں اگر پوری امت کے ذریعے ان کو تولا گیا تو یہ بھاری آئیں گے یعنی ایک پڑھنے میں ان کو رکھ دیا جائیں اور ایک پڑھنے میں تمام امتیوں کو تو جس میں یہ رکھے ہوئے ہوں گے وہ پڑھڑا بھاری ہو جائے عیسائی لوگ ایک سوال کرتے ہیں تمہارے نبی کا ہمارے نبی زمین پر آپ کو موت آ گئی آپ حجر اعیشہ میں دفن ہیں مدینہ میں ہیں جنرک الوکی کے پاس جنرک الوکی میں نہیں حجر اعیشہ میں آپ کی قبر زمین پر ہے اچھا تو محمد نیچے ہوئے ہمارے نبی کے دارے ہیں عیسائی جو چوتھے آسمان پر ہے تو بڑا کون جو اوپر ہے یا بڑا وہ جو نیچے ہے کون بڑا کون بڑا اس حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے آپ پڑھڑا جس کا نیچے چلا جائے وہ بھاری ہوتا ہے کہ پڑھڑا جس کا اوپر چلا جائے وہ بھاری ہوتا ہے پڑھڑا نبی کا نیچے ہے جو نیچے رہے گا وہ بھاری رہے گا تو اوپر وہ جاتا ہے جس کا پڑھڑا ہلکا ہو جائے لہذا ہمارا نبی نیچے رہتے ہیں وہ بھاری ہے ایک سوال اور کرتے ہیں وہ کہ تمہارا نبی مر گیا کیا زندہ ہے بولے ہمارا نبی تو مر گیا ہمارے نبی موت سے ہم کنار ہو چکے ہیں آپ کو موت آ گئی ہے بولے ہمارے نبی بولے عیسیٰ زندہ ہے چوتھے آسمان پر ہے بولے مردے کی بات مانی جائے گی یا زندہ کی ہدایت کون کرے گا ہدایت کے لئے کون موضوع ہے زندہ یا مردہ مردہ کیا ہدایت کرے گا اور مثال دیتے ہیں وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک پیڑ ہے اس پیڑ کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور اس پیڑ کے پاس سے دو راستے جا رہے ہیں ایک کس طرف جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے اب یہ تیسرا آدمی آتا ہے اب یہ حیران ہے کہ میں اس راستے پر چلوں تو اپنی منزل پر پہنچوں گا یا اس راستے پر چلوں تو منزل پر پہنچوں گا کنفوزن میں سوال یہ ہے کہ اپنے راستے کے بارے میں کس سے پوچھے گا وہ جو بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے یا جو سویا ہوا ہے اس سے راستہ پوچھے گا یہ تیسرا آنے والا یعنی بتانے ہی کہاتے ہیں کہ تمہارا نبی تو وہ سوئے ہوئے آدمی کی طرح ہے مر گیا ہے اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو زندہ ہے تو یہ تیسرا آنے والا راستہ کس سے پوچھے گا وہ سوئے ہوئے آدمی سے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سے تو اہلی حدیث نے کیا جواب دیا نا وہ سوئے ہوئے آدمی سے یہ تیسرا پوچھے گا کیوں اس لیے کہ یہ جو بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے یہ بھی راستہ بھولا ہوا اس انتظار میں ہے یہ سونے والا اُٹھے تمہیں راستہ پوچھیں ادھر جاؤں وہ بھی اس خطبار میں کہ یہ سونے والا اُٹھے اور اُٹھنے کہ میں راستہ پوچھیں لیکن تو جاگ رہا ہے مجھور وہ بھی راستہ پوچھنا ہوا ہے وہ اس انتظار میں کہ اگر اُٹھے تمہیں راستہ پوچھوں اس حطبار سے بھی ہمارا نبی سب سے افضل ہوا اس وقت سے تکاہ جائے تھا آپ افضل لمبی ہیں پتہ یہ چلا کہ آپ کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں تمام امتیوں کو تو آپ جس پڑھنے میں ہوں جو وہ پڑھا بھاری ہو جائے گا اچھا اب آج ہمارے درمیان نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کیا موجود ہے ہمارے درمیان آپ کی حدیث اب میں کیا کرتا ہوں آپ کی ایک حدیث ایک پڑھنے میں رکھتا ہوں ایک پڑھنے میں رکھتا ہوں تمام اماموں کی تمام باتیں ایک پڑھنے میں رکھتا ہوں اور طول پاؤں کونسی چیز بھاری ہو جائے گی نبی کی بات جب آپ سب سے باوزن ہیں تو آپ کی بات بھی سب سے باوزن یہ حدیث تعلیم دیتی ہے ہمیں کہ نبی کی بات سب سے وزنی ہے اگر آپ امت کے مقابلے میں پوری امت ایک پڑھنے میں اور آپ ایک پڑھنے میں جس پڑھنے میں آپ ہوں پڑھنے بھاری ہو جائے ایسے ہی آپ کی بات ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے اور دنیا کے تمام انسانوں کی بات ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے تو آپ کی حدیث کو ساراکھوں پر رکھ لیا جائے اور دنیا کے تمام انسانوں کی باتیں ٹھکرا دی جائے اس آئینے میں دیکھا جائے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ خود حدیث سے ثابت ہے کہ ایک طرف نبی کی بات ہو دوسری طرف کسی بڑے سے بڑے صحابی کی بات ہو تو ہم صحابی کی بات کو نہیں مانتے اگر نبی کی بات موجود ہے تو ہم نبی کی بات کو لیں گے اس حدیث پاک کی روشن میں دلیل دلیل کس طرح ہے وعن ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ حدثہو انہو سمع رجلا من اہل الشام وہو يسأل عبداللہ ابن عمر عن التمتوی بالعمر تیل الحج فقال عبداللہ ابن عمر اللہ حلال فقال الشامی انہا اباکا قبنہا عنہا فقال ابن عمر ربہ الترمزی فی کتاب الحج حضرت امام الترمزی اس حدیث پاک قوائے سے کتاب الحج میں لائیں مطلب کیا ہے کہتے ہیں سیریا کا رہنے والا شام کا ایک سیریا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آنے Customer کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا جی پوچھو کہا کہ یہ بتائیے حج تمتو کرنا کیسا ہے حج تمتو کرنا کیسا آپ نے فرمایا حج تمتو جائز ہے اس نے کہا لیکن آپ کے ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حج تمتو سے منہ کرتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ حج تمتو جائز ہے لیکن آپ کے ابا حضرت عمر منہ کرتے تھے اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جذبات میں آگئے غصے میں آگئے کہنے لگے سن میرے باپ نے منع کیا ہے وَسَنَعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی نے کیا ہے اب بول امرو ابیو تمو امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شامی بولنے لگا ایمان والا تھا نا کہنے لگا بَلْ آمُر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائی تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہا ہے لَقَدُ سَنَعَا رَسُول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجی تمتق دی جا footage دی ہے کیا پٹا چلا اس حدیث پاک سے خود حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں اس حدیث میں انہیں کے لقیہ مسکور ہے جو ترمیلی کتاب الحج میں ہے کہ ایک طرف ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ دوسرے جانشین بہت بڑے عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں اشتہادات آپ مطالعہ کیجئے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عالم تھے ایک طرف ان کی بات اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ کن کی بات مال جائے میرے بات کیا میرے نبی کی ایمان والا شامی کہنے لگا نئے نبی کی بات مانی جائے گی تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجی تمتوں کی اجازت دی ہے یہ حدیث فیصلہ کر دیتی کہ ایک طرف عمر کی بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے اور دوسری طرف نبی کی بات آ جائے نبی کی بات کو لے لیا جائے صحابی کی بات کو چھوڑ دیا جائے حجیب بات ہے حدیث موجود ہیں لیکن اگر ایسا کیا جائے تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شان میں گستاخی کرتے آپ نے ایسا کیا یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ارے بھئی اہلے حدیث جو کرتا ہے وہ کسی حدیث کی روشنی میں کرتا ہے صاف حدیث کی روشنی میں کرتا ہے